اسلام علیکم چینل کھانا پکانا میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک افطار کی ریسپی بریڈ پیٹیز کی بریڈ پیٹیز کے لئے سب سے پہلے میں اس کی سٹافنگ تیار کروں گی اور سٹافنگ تیار کرنے کے لئے میں نے ایک پین میں آئیل لیا ہے اور آئیل میں اجرک لیسن ڈال کر اسے اچھی طرح سے چلا لیں گے تاکہ لیسن پک جائے اور لیسن سے خوشبو آنے لگ جائے تو بس اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ میں پکا لے میں اور پکانے کے بعد اس میں سابی ہم ویڈیٹیبلز ڈالیں گے کیونکہ سٹافنگ اس کی جو تیار ہوگی وہ ویڈیٹیبلز ہیں اور فرش ویڈیٹیبلز اس میں استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ چکن ہے تو بس اس کے ساتھ ہی میں لیسن کے پکنے کے ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑے سے چاپ کیا ہوئی پیاز تقریباً جو ہے وہ دو درمیانی سائز کی پیاز کو میں نے چاپ کر لیا تھا تو چاپ کی ہوئی پیاز میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اسے چلا لینا ہے پیاز کو ایڈ کر کے اس میں بلکل بھی پیاز کو کرر نہیں چینج کرنا ہے اس کا بس سوفٹ کرنا ہے اسے اچھے طرح سے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں اس میں ویڈیٹیبلز ڈالوں گے جس میں ایک ایک کیپسیکم ہے اور کیرٹ ہے یعنی گاجر اور شملہ میرج کو میں نے کاٹ لیا ہے اس کی کٹنگ کی تھی میں نے جولین کٹنگ ٹائپ میں اس کی کٹنگ کر لی تھی اور میں اس کو اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے فرائی کریں گے اسے صرف یہ دیکھئے کہ اسے فرائی کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے بس صرف اسے فرائی کریں گے اور پھر اس میں مسالے ایڈ کریں گے مسالوں میں بلکل سیمپل ہے کٹی لال میچ میں نے لیا ہے اور زیرہ پاودر لیا ہے اور اس کے علاوہ کالی میچ پاودر کالی میچ پاودر اس میں تھوڑا زیادہ جائے گا یعنی ون ٹیبل سپون کالی میچ پاودر اس میں جائے گا اور زیرہ ون ٹیبل سپون برابر سے جائے گا اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں کٹی لال میچ میں نے ایڈ کی ہے ابھی اس سٹیج پر میں نمک ایڈ نہیں کر رہی صرف مسالے میں نے ایڈ کی ہے اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اس کے بار اس میں میں سویا سوس ایڈ کروں گی سویا سوس فور ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ چائنیز سٹفنگ ہے اسے بریڈ پیٹیز کی تو بس اسے سویا سوس ایڈ کر کے بھی تھوڑا سا مکس کر لیں گے اس کو اور سر کا ایک چمچ میں نے ایڈ کیا ہے اور ایک چمچ میں نے سویا سوس کا ایڈ کیا ہے تو بس اس کے ساتھ اسے چلانا ہے اور مکس کر لینا ہے اور مکس کر لینے کے بعد ہی اس میں مزید چیزیں میں ایڈ کروں گی جن میں کہ جو مزید چیز ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے چکن چکن کو شریڈ کر لیا ہے اچھی طرح سے یعنی میں نے اس میں تقریباً 300 گرام بونلیس چکن لے کر اسے شریڈ کر لیا تھا اور اس کو اس میں بس اچھی طرح سے اس میں اس کو ملا دینا ہے میکس کر دینا ہے تاکہ چکن ویجیٹیبل کا بڑا اچھا سا ٹیسٹ ڈیولپ ہو اس کے علاوہ اس میں چکن پاوڈر بھی یوز کریں گے چکن پاوڈر اور نمک کا استعمال میں ابھی بادنے کروں گی کیونکہ چکن پاوڈر سے تھوڑا سا ٹیسٹ چکن کا اور مزید انہینس ہو جاتا ہے تو بس اس میں اس کو اس طرح سے ہم اس کی سٹفنگ تیار کر رہے ہیں اور اس کو تھوڑا سا سوفٹ بنانے کے لئے کیونکہ ہم نے اس کو پکایا تو نہیں ہے بہت زیادہ تھوڑا سا سوفٹ بنانے کے لئے اور اس کی بائنڈنگ کے لئے میں اس میں تھوڑا سا کون فلور یعنی کہ ٹو ٹیبل سپون میں نے کون فلور لیا ہے اور دودھ کے ساتھ اسے مکس کر لیا ہے دودھ میں کون فلور کو مکس کریں گے اور دیکھیں اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو یہ تھوڑا سی اس کی بائنڈنگ ہو جائے گی جیسے کہ پیٹیز میں عام طور پر جو بیکری میں اس کے لئے سٹفنگ تیار کی جاتی ہے اس کی بائنڈنگ اسی طرح سے کی جاتی ہے تو دودھ میں دودھ لے لیں تھوڑا سا مطلب آف کپ سے بھی کم دودھ اس میں استعمال ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ برابر سے کون فلور جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد یہ اس طرح سے ایک جو ہے وہ لیکویٹ تیار کریں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کی بائنڈنگ ہو گئی اب برےڈ کو لیں گے اور برےڈ کو چاروں کونے اس کے کٹ لیں گے یعنی چاروں سائٹس کے جو ہارڈ پارٹ ہوتا ہے وہ کٹ لیں گے کٹنے کے بعد یہ دیکھیں سارے جو یہ میں اس سے اس کو زائیہ بھی نہیں کرنا اس سے ہم برےڈ کرمز تیار کریں گے کیونکہ برےڈ کرمز کی ہمیں ضرورت ہوگی تو بس اسے کٹ لینا ہے کٹ کے اٹا دینا ہے اور اسے جو سلائس ہے اس کو اچھی طرح سے بیل لینا ہے سلائس کو جب ہم روٹی کی طرح بیلیں گے تو یہ سٹیبل ہو جائے گی سلائس یعنی کہ یہ ٹوٹنے کا اس میں خدشہ نہیں رہے گا اور آسانی سے اس میں فیلنگ ہو جائے گی تھوڑا سا پریس کر کے اس کو جو ہے سم ٹائم اس میں پانی کے ساتھ بھی مانی لگا کر بھی اسے بیلتے ہیں لیکن میں نے اس کو اسی طرح سے اگر فریش بریڈ ہو تو آپ اس طرح بیل سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے یہ بیل جاتی ہے اب یہ جو ہمارے پاس سٹفنگ تیار ہوئی ہے اس میں میں نے میونیز ایڈ کر دینا ہے میونیز سے بھی ایک اچھا سا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے بہت اچھا سٹفنگ کا جو ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں میونیز اس میں مکس کریں اچھا اس میں میونیز کو بہت زیادہ بھی ایڈ نہیں کرنا نارمل ایڈ کرنا ہے جیسے کہ مٹیریل جو ہے وہ اسٹیبل رہے اس طرح سے اس کو ایڈ کرنا ہے جتنی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ اگر پسند ہو تو بہت زیادہ ایڈ کر دیں تو پھر مٹیریل جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا تو بس یہ ہمارا مٹیریل دیکھیں کتنا اچھا اور ٹیسٹی لک آ رہا ہے بریڈ میں سٹفنگ کریں گی بریڈ پیٹیز کے لیے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اب ایک ایک جو ہے وہ اچھا ایک بیٹر بھی تیار کریں گے سب سے پہلے سٹفنگ سے پہلے اور بیٹر تیار کرنے کے لیے میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور تین جو ہے وہ ٹیبل سپون میں نے اس میں کان فلار لیا ہے اس کے علاوہ اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور کٹی لال میج ہے اور زیرا پاؤڈر ہے اور اس میں کالی میج پاؤڈر ہے تھوڑا سا اس میں میں نے ایک چمچ اس میں چکن پاؤڈر بھی ایڈ کیا ہے تاکہ جو اس کی کوٹنگ ہو رہی ہے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا سا آنے لگے یہ دیکھیں یہ ایک بیٹر تیار ہوا ہے ایسا بیٹر تیار کرنا ہے جو کی جس کی کنسیسٹنسی بہت زیادہ بھی نہیں ہو اور بہت کم بھی نہیں ہو نورمل کنسیسٹنسی کی ہونی چاہیے اب بریڈ لیں گے ہم اور ایک ایک پیس بریڈ لیں گے یہ دیکھیں اور یہ جو بریڈ ہے اس پہ ہم نے اس کے مٹیریل کو ڈال دینا ہے اور اس کے چاروں طرف اب میں اس میں پانی لگاؤں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے سیل ہو جائے یہ دیکھئے یہ پانی اس میں اچھی طرح سے لگانا ہے تاکہ یہ سیل ہو جائے اس کو بلکل بلکل پیک کر دینا ہے اس کو سیل کر دینا ہے یہ کہیں سے بھی یہ نکلنے نہ پائے اس طرح سے ہاتھ میں لے کر اسے اچھی طرح سے بن کر لیں گے اور بن کر نے کے بار اسے بیٹر میں ڈپ کریں گے یہ اب اسے بیٹر میں ڈپ کریں گے اور پھر بریٹ کرمز میں اس کی کوٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بریٹ کرمز میں کوٹنگ کریں گے ہر طرف سے اس اچھے سے کرنی ہے اس لیے کہ آئل میں یہ کھلنے نہ پائے اس کی کوٹنگ تیار ہوگی بہت کرسپی سے یہ بریڈ پیٹیز جو ہے وہ تیار ہوں گے اس طرح ایک ایک کر کے ہم بریڈ پیٹیز بنا لیں گے اور پھر اسے فرائی کریں گے آئل کو گرم کرنا ہے لیکن گرم کرنے کے بعد فلیم کو بالکل لو کر دینا ہے کیونکہ اس میں کلر بہت جلدی سے نہیں آنا چاہیے یہ دیکھئے یہ ہم نے اس میں ایک ایک کر کے ڈالنا شروع کر دیا ہے اصل میں اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ تقریباً پکی ہوئی ہیں سٹف بھی اس کا تیار ہے اور جو بریڈ ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کو بھی زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں صرف اوپر سے کلر دینا ہے تو ہم فلیم لو کر کے اوپر سے کلر دے لیں گے اس لیے کہ آئل ہمارے پاس گرم ہے تو گرم آئل میں ہم نے جب ڈالا ہے فلیم کو لو کیا ہے تو کلر ڈیفنیٹلی اس میں آ جانا ہے اور یہ دیکھیں کتنے کرسپی سے اور مزیدار سے بریڈ پیٹیز ہمارے تیار ہوئے ہیں بہت زبدس ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا آپ بنائیں بہت ایزیلی بن جاتا ہے بنائیں افطار میں انجوائی کریں بہت مزہ آتا ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ٹائم پر ملتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی ایسی ہی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ